ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دوستی کے مول منتر کیا ہے؟ بنیادی اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوست وہی ہوتے ہیں جو مسیبت میں ساتھ دیتے ہیں سچی دوستی کو چاہیے پیار سچی دوستی کو چاہیے ادھارتا سچی دوستی کو چاہیے کرونا اور اچھا شروطہ ہونے کا گن دوستی بنا شرط کا جذباتی اور پیار بھرا سمبند ہوتا ہے یہ ریٹن یا وربل کانٹریکٹ نہیں ہوتا دو انسانوں کی بیچ سمت نہ ہو کر دوستی آپ پیڑ پودھوں اور جانوروں سے بھی کر سکتے ہیں ندیوں اور پروتوں کے ساتھ قدرت کی سبھی رشناوں سے دوستانہ ویہوار کو دوستی میں شامل کیا جا سکتا ہے دوستی کے لیے ضروری گھن کیا ہے؟ باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دوستی کے لیے ضروری گھن کیا ہے؟ دوستی کے لیے ضروری گھن ہیں دوستو آتما کی مہانتہ اور بڑا دل ہونا دانش مند ہونا کیونکہ دوست ارجہ کے ستھروت ہوتے ہیں Friends are a source of energy سکاراتمک ارجہ کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے جیون کی اٹھا پٹک جھگڑوں اور نراشہ کے واتاورن سے آپ جب تنگ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے دوست کی جو نہ کیول سانتوں نہ دیتا ہے بلکہ ہر مشکل میں آپ کا ساتھی بھی بنتا ہے دوستوں اور دوستی کے بغیر جیون کا اچھو تو منایا ہی نہیں جا سکتا صحیح دوست ملیں تو ویکتی کی پرتبھا نرانتر نکھرتی جاتی ہے دوستوں مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری اس بات سے بلکل سہمت ہوں گے اگر میں کہوں کہ اچھے دوست آپ کی ترقی کے مادھیم بن جاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دوست وہی ہوتے ہیں جو مسیوت میں ساتھ دیتے ہیں سچی دوستی کو چاہیے پیار ادارتا کرونا اور اچھا شروطہ ہونے کا گن دوستی کے فائدے انہی کو معلوم ہوتے ہیں جو دوستی نبھانا جانتے ہیں ہنسی اور دوستی سچائی اور پیار سے جنمی ہے اس لیے اس کا وجود اکیلے پر میں نہیں دوستوں کے ساتھ رہنے میں ہے دوستی کی سہشتہ اور خوشی میں جیونکار رس ہے کئی لوگ مانتے ہیں کہ ان کے لیے خوشی ان کے نجی زندگی سے جڑی ہے انہیں ان کے جیون ساتھ ہی دوستوں بچوں اور گھر سے خوشی نزدی ہے دوستو آپ کی دوستی کی دیفنیشن کیا ہے آپ اپنے دوستوں سے کیا حاصل کرتے ہیں انہیں کیا دیتے ہیں سوچئے ان باتوں پہ آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل پھر حاضر ہے آپ سے باتیں کرنے کے لیے دل سے دوستو کہتے ہیں جو ضرورت کے سمیے ساتھ دے وہی دوست ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب مسئیبت آتی ہے تو دوست اپنا رخ بدل لیتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں جانتے تک نہیں ہے ایسے وقت میں ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہمارے پروبنس کو سنے غور سے سنے سب سے سنے اپنا آنوبھا ایسے سیچویشن میں ہم سے بانٹے صحیح سرہ دے ہمیں گائیڈ کرے کافی حد تک فرینس ضروری ہے ایک ٹینشن فری لائف جینے کے لیے فرینشپ تناو سے لڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور دوستو سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ فرینس سے گھرے ہوئے لوگ پروفیشنل اور پرسنل پروم سے زیادہ اچھے طریقے سے جھوچتے ہیں اور کم ہرٹ ہوتے ہیں کم ڈسٹرب ہوتے ہیں زیادہ ہیلڈی اور زیادہ کمفٹبل رہتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو فرینشپ دوسروں کے ساتھ اور خود کے ساتھ ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ سارے سمبند فرینشپ کے کیٹیگوری میں نہیں آتے ہمارے بہت ساتھی اور کلیکس ہوتے ہیں لیکن سچی مضبوط فرینشپ بہت کم ہوتی ہے کیونکہ فرینشپ کو چاہیے دوستی کو چاہیے پیار ادارتہ کرونا اور اچھا لسنر ہونے کا گن زندگی میں ایک سچا دوست ہونا بہت زیادہ ہے دو دو لب ہیں تین تو ممکن ہی نہیں اگر آپ کے پاس سچا دوست ہے تو آپ بہت دھنوان ہیں آپ رئیس ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ سے خود سے پیار نہیں کرتے دوسروں سے کیسے کر سکتے ہیں دوست اور خوشیاں پیسے سے نہیں کھنگ دے جا سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو سب پیسے والے سکھی ہوتے ہیں what do you think friends میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی کہہ رائیوں سے دوستو یہ ضروری نہیں کہ سبھی وقتیوں کے ساتھ سمان ستر پہ فرینشپ ہو دوستی کا ستر دوست کی خابلیت اور سوچ کے آدھار پہ بھی ہو سکتا ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سکول اور کوریج کے دوران دوستی الگ طرح کی ہوتی ہے لیکن جیسے سمیں گزرتا جاتا ہے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ہی دوستی کی گہرائی میں بھی کافی انتر آتا رہتا ہے اس لئے دوستو فرینشپ کے الگ الگ لیولز ہوتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوچی دوستو اگر ہم نے کمپلیت پسنیلیٹی کا پورن وقتیتو کا مقصد بنا رکھا ہے تو خاص طور سے ایسے دوست بنانے ہوں گے جن کا سماج میں سممان اور ستھان ہے تب ہی ہم ان سے کچھ سیکھ پانے کی سچویشن میں ہوں گے اور انہیں اپنا رول مورل بنا سکیں دوستو اگر آپ سلجے ہوئے وقتیتو والے انمبھوی لوگوں کو دوست بناتے ہیں تو ان میں آپ کے کئی فائدے ہیں ان کے پاس گیان ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے جس کا علاوہ ان کی دوستی کرنے سے ہو ہی جاتا ہے ایسے لوگ وقت پڑھنے پہ بہت ساری مدد بھی کر سکتے ہیں دوستو ایک کہاوت ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے دوست کس طرح کے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کس طرح کے وقتی ہیں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل پھر حاضر ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو کچھ ایسے فرینس ہوتے ہیں جن کا بودھک وکاس خابل تعریف ہوتا ہے ان سے گیان کی باتیں سیکھی جا سکتی ہیں وہ گیان کے بھندار ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ کو زندگی کی چنوٹیاں سوکار کرنے کے لیے لگاتار موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو خود پتا نہیں ہوتا کہ آپ میں کیا کیا کشمت آئے ہیں اور خوبیاں ہیں آپ کو تاجب تب ہوتا ہے جب وہ آپ سے وہ کام بھی کرا لیتے ہیں جنہیں آپ ناممکن سمجھتے تھے ناممکن مانتے تھے اپنے شخصیت سے ماحول کو خوش گوار رکھنے والے وقتی سب کو پسند ہوتے ہیں ان کی موجودگی ماحول میں رونک لا دیتی ہے دوستو کیا آپ کے ایسے دوست نہیں ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشید اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو کچھ لوگ ہمارے فیملی فرنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم برث دیز ویڈنگ اینیورسریز کو بڑی خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں ان دوستوں کی ان فیملی فرنز کی ہمارے جیون میں بہت بڑی خوشیوں میں ان کے بیچ ہم زندگی کو خوشیوں سے بھرے جشن کے روپ میں مناتے ہیں دوستو کیا آپ کے ایسے دوست نہیں ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوان دوستو تیزی سے گزرتی زندگی میں اچانک ہی کبھی کچھ ایسا گھٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے زندگی کچھ دیر کے لیے سمٹ کری اور یہی پل بن جاتے ہیں زندگی کے سنہرے پل ضروری نہیں کہ یہ پل ہمیشہ ہنسی سے بھرے ہوں کئی بار آنکھوں سے ٹپ کی دو بھوندیں موٹیوں سی خینتی ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ بتائے ایسے پل یادگار پل بن جاتے ہیں کبھی کبھی دوستوں کو ایک دوسرے سے الٹی سی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں تب ہم انہیں سخ دکھ کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم پھر حاضر ہیں آپ کے فیورٹ شو دل سے کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے دوستوں میں دوستوں کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پیار کرتے ہیں پھر بھی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اسیمت پیار ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی آزادی میں دخل نہیں رکھتے ہیں ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کے کام کی خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں اور دوستی کی خوشی کا بھرپور آنن بھی لیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچھوانی دوستو فرینز کے بارے میں کچھ سزار لوگ ہوں جو تب ہی تک آپ کے ساتھ رہے ہیں جب تک آپ ٹاپ پہ ہوں اور جب آپ نیچے گر جائیں تو اسی پل آپ کا ساتھ چھوڑ دیں آپ کو نظر انداز کر دیں ہر چیز کی طرح فرینز کو بھی ان کی سنکھیا کے حساب سے نہیں بلکہ ان کے دوستی کے حساب سے تولہ جانا چاہیے سمجھ دار لوگ دوستوں کا صحیح ویلو جانتے ہیں آپ کے دوست کیسے ہیں کیا آپ ان کا ویلو جانتے ہیں باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو فرینز اور خوشیاں پیسے سے نہیں خریدے جا سکتے اپیقشاہوں کو سنتلت رکھئے بیلنس رکھئے ضرورت سے زیادہ اپیقشاہیں پوری نہ ہونے پہ تکلیف پہنچاتی سمبندوں میں تھوڑا سپیس بنائے رکھیں تاکہ دوست اس سمبند کو بوجھ نہ سمجھ دیں لگیں فرینز کے ساتھ نیگٹیو باتیں بلکل نہ کریں نراشہ جنگ ٹون کبھی نہ رکھیں دوستو جہاں تک ہو سکے آپ کی باتیں آپ کے دوستوں کو جیون جینے کی پریرنہ دیتے رہے انہیں موٹیویٹ کرتے رہے ہم باتیں کرنا ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اپنی باتوں کو فرینشپ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں اپنی اور فرینش کی فیلنگز کا دھیان ضرور رکھیں ٹینشن والی سیچویشن پیدا ہونے پہ اس جگہ سے کوئی بہانہ بنا کر چلے جائیں اور بعد میں ان سے بات ضرور کر لیں دوستو کوئی بھی ویہوار کسی مقصد سے اور کسی کارن سے ہوتا ہے اس بات کو سمجھتے ہوئے دوست کے ویہوار کا آقلن کریں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح صحیح ریسپانس دے کر اپنے ریلیشن کو اور مضبوط کریں اسے آگے بڑھیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ دوست بنانا چاہتے ہیں تو اچھا دوست بننے کی کلا اپنے ویقیت میں develop کریں اگر دوستانہ ویہوار کسی دوست سے نہیں ملتا ہے تو اسے انالائز کریں اور اس بارے میں اپنی کمیوں کو دور کریں سچی تعریف کریی سوچ اور آتما نینترن کچھ ایسے گن ہے جو دوستی کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ضروری بھی ہے دوستوں پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھروسے من بنانا آپ کو دوستوں کے لیے رول مول بنانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دوستوں سچی دوستی کو چاہیے پیار ادارتہ کرونا اور اچھا شروطہ ہونے کا گن ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستوں دوسروں کے ساتھ اپنے سنبندوں میں ادارتہ جیون کے دھنگ میں آتما کا بڑپن اور ویہوار میں معصومیت یہی گن ہے جو دوستی کو ارط اور عمر دیتے ہیں فرنشپ ہمیں بہتر انسان بناتی ہے دوست بنیئے دوست بنائیے اور دوستی کے سارے سخ حاصل کیجئے کیونکہ دوست وہی ہوتے ہیں جو مسئیبت میں ساتھ دیتے ہیں سچی دوستی کو چاہیے پیار ادارتہ کرونا اور گہرائی اور جہاں دوستی کا سوال آئے تو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنیے کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر